پہلے کسان کسانوں کی بات اس لیے بڑی امپورٹن آج کے دن میں ہے کیونکہ موسم کا مزاج بدلا بدلا ہے اور اس بدلتے موسم کے مزاج کے بیچ دکھا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے بھی کہیں نے کہیں اپنا من بدلا ہے اور کل رات دیر گئے تک جو کسانوں اور سرکار کے بیچ مذاکرات ہوئی ہیں اس مذاکرات میں برپ پگلتی ہوئی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے کل یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ ذریع قانون پر مرکز کے موقع میں آئی ہے تبدیلی اور یہ تبدیلی جب آئی ہے تو کیا تبدیلی آئی ہے حکومت نے قانون پر قانون کو فلحال 18 مہینوں تک جو ہے سرد خانے میں رکھنے کی بات کہی ہے آرزی پابندی لگانے کی بات کہی ہے تاہم کسانوں کی پنچا یعنی کسانوں کی مہا بیٹھک مہا میٹنگ آج ہونی ہے جس میں حتمی فیصلہ لیا جائے گا کہ حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے کہ 18 مہینے تک اس کو سرد خانے میں رکھا جائے گا اس قانون کا نفاظ نہیں ہوگا اور پھر اس 18 مہینوں کے دوران جوائنٹ کمیٹی بنیے گی جو سرکار اور کسان میتاؤں کے بیچ کی کمیٹی ہوگی 18 مہینے کے وقت کے دوران کمیٹی اور سرکار بیٹھے گی وہ وقتاں پا وقتاں ان سرے قانونوں پر بات کرے گی ان تینوں قانونوں کے اوپر بات کرے گی اور جو جو چیزیں ضرورت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا تو سرکار تھوڑی سی نرم پڑتی ہوئی نظر یہاں پر آ رہی ہے سرکار نے بنیادی موقع میں تبدیلی لائی ہے کہ وہ 18 مہینوں کے لیے قانون پر عارضی پابندی لگانے کے لیے تیار ہے روکنے کے لیے تیار ہے کسانوں کی طرف سے کہا گیا کہ آج بیٹھک ہوگی جس کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب اس طریقے کے سگنل سرکار کی طرف سے دیئے گئے ہیں ادھر ایک اور بات جیت یعنی جمعہ کے روز پھر سے کسان اور سرکار بیٹھے گی جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو تجویز آئی ہے یہ جو بات سرکار کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے جمعہ کے روز اس پر حتمی فیصلہ ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا کسان سرکار کی پیشکش کو قبول کریں گے مانیں گے اور احتجاج کو ختم کریں گے 18 مہینوں کے لیے یا کچھ اور بھی سامنے آ سکتا ہے اور بڑی بات سرکار کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کمیٹی بنے گی ڈیڑھ برس سے زیادہ کارسہ اگر اس کو لگتا ہے تو کانون کو ڈیڑھ برس سے زائد وقفے کے لیے موتل کیا جائے گا وہیں دوسری طرف کسان تنظیموں کے طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں خلفنامہ داخل کرنے کو کہا ہے جس میں ڈیڑھ برس تک قوانین پر پابندی یا روک لگانی کی بات کہی ہے لیکن کسان اس پر حتمی فیصلہ آج دوپہر لیں گے کیونکہ تیس سے زیادہ کسان تنظیموں کے جو لیڈران ہیں ان کی میٹنگ آج ہونے جاری ہے اور اس کے بعد بڑی پیش رکھ جس کے امید کی جاری ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے بعد جب سرکار اور کسان ایک بار پھر ویجیان بھون میں میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کا خدو خال کیا ہوگا لگ بھگ پکچر آج کی میٹنگ سے کلیر ہوگی جہاں پر کسان یہ فیصلہ لیں گے جو سرکار نے تجویز پیش کی ہے اس پر کیا وہ اپنی بات رکھیں گے یا اپنی مطالبات کو لے کر بزد رہیں گے جو زد پہلے تھی اس پر اڑے رہیں گے اور دوسری طرف زریقوانین پر پابندی نافذ کرنے کے بعد جب پریس کانفرنس کی گئی سرکار نے بھی صاف کر دیا کہ وہ فیلحال کسی قسم کا کوئی بھی کسی کو نانقصان پہنچانا چاہتی ہے اور پہلے سے شروعات سے اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے اس لیے موقف میں جب تبدیلی آئی ہے تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ آج شاید کسانوں کے طرف سے جو مطالبات کو لے کر لگاتار وہ بزد تھے سرکار کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے نو دور کی میٹنگ فیل ہوتی پوری طریقے سے نظر آئی تھی شاید یہ دس میں دور کی میٹنگ رنگ لائے یہ ایک طرف کی بات جب کسانوں اور سرکار کی بات ہو رہی ہے تو یہی پر اب جب یومی جمہوریہ پر تیاریاں دلی کے اندر رنگ روڈ اور اس کے آس پاس میں جہاں پر ٹریکٹر کسان پریڈ ریلی نکالنے کی تیاری ہے اس وہاں سے ایک بار پھر دلی پولیس کو اور ساتھی ساتھ سرکار کو ایک بار پھر جھٹکا اس وقت لگا جب عدالتی عزمہ میں دوبارہ معاملہ پہنچا وہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ساف کر دیا کہ وہ اس پر پابندی آئید نہیں کر سکتا یعنی جو ٹریکٹر ریلی نکلے گی دلی میں کس کو داخلے کی اجازت ہوگی کس کو نہیں یہ دلی پولیس کو تیار کرنا ہے اور تیاریاں سرکار کے سامنے اس وقت جو سرکار موقف میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے لیکن دوسرے طرف ٹریکٹر ریلی نکالنے کی بھی کسانوں کے طرف سے تیاری کر لی گئی ہے آرزی پابندی کے لیے سرکار تو تیار ہے لیکن وہ 26 تاریخ یوم جمہوریہ کے سب سے بڑی تقریب دلی کے اندر جہاں پر کئی خاص مہمان ہوں گے اس دن پر کوئی بڑی حل چل ایسی نہ ہو کہ یہاں پر امن و قانون کی صورتحال بگڑتی نظر آئے اس کے لئے دلی پولیس نے بھی عدالت کا روک کیا تھا لیکن عدالت نے فیلال اس طرح کے ٹریکٹر ریلی جو 26 کو نکالی جائے گی کسانوں کی طرف سے اس پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے تو یہ خبر جناب کسانوں کی تھی چلیے کسان تنظیموں کے لیڈران کیا کچھ کہہ رہے تھے ٹریکٹر ریلی کو لے کر کیونکہ عدالت کی طرف سے جو کہا گیا اس سے وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور دلی پولیس سے ناراض ان کی بات بھی ذرا آپ کو سناتے ہیں ہمیں کمیٹی کیا ریلٹ دے گی وہ بھی پتا ہے کمیٹی جو سپریم کو جو کانون ہے ان کو بڑیا بتاوگی دس لوگ کے نام لکھا گی کانون بڑیا بتاوگی دو مہندے کی جو رہتی نہیں ارے ہوگا مارچ ٹیکٹر مارچ روکا لگ رہا کسی سے ٹیکٹر مارچ روکا ہے کون روکا گا ٹیکٹر مارچ کو اگر پولیس روک رہی ہے پولیس تو ترنگا جنڈا لے کہ ٹیکٹر کو ایس سلوٹ کرے گی سب کو آہ کیوں نہیں ہوتا گنتن دیواز کو دیش کو گنتن دیواز منانے کا دکار ہے کسی کے باپ کی جاگی رہے گنتن دیواز یہ گنتن دیواز ہندوستان کا کسان منائے گا راکیش ٹھکے میڈیا سے بات کرتے ہو پہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ تقریب اپنی منائیں گے اور کیوں وہ ریلی نکالنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کی تحریر کردہ کمیٹی پر بلکل بھی وہ نہیں آئیں گے اور ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو ان کا موقف اٹل ہے